السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے سب آج ہم اسلامیات کا لیکچر نمبر ٹو کریں گے ٹھیک ہے اس میں کوسٹن نمبر ٹو ہے آپ کا اسلام کے نمائیاں پہلو کون کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ کوسٹن آ چکا ہے کافی دفعہ یہ جو میں نے نمبرنگ کی ہوئی ہے نا یہ آپ نے بالکل ایکزیکٹ اسی طرح کر کے پھر اس کو نیچے فلاپ کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے تو ٹوئنٹی ٹو پوائنٹس لکھے ہیں تو آپ کو جیتے مائنڈ میں رہ گئے ادھر آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ کوسٹن کو لیندھی بھی نہیں کرنا ہوتا سب سے پہلے تعرف لکھیں گے ٹھیک ہے تعرف میں آپ یہ سب باتیں یہ جو میں نے پوائنٹس میں لکھے ہیں یہ آپ لوگ اس کو کٹھا کر کے لکھیں گے ٹھیک ہے لائک سب سے پہلے تعرف لکھیں گے کہ اسلام میں جو ہے معرفت دوہیر کا حامل دین ہے ٹھیک ہے آسان ترین دین ہے اسلام نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا لائک سرہ تھوڑا سا ایک آٹھ تس لائنوں کا پراغراف لکھے اس کو انٹرکشن دیں گے اس میں بتائیں گے آپ لوگ کہ ہم آگے یہ ایکسپلین کرنے والے ہیں اب دوسرا پوائنٹس کا جو آپ لکھیں گے معرفت توہید کا حامل دین یعنی اسلام میں توہید کا سبق دیا گیا ٹھیک ہے اس میں آپ ایک شیر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں علامہ اقبال کا جیسے باطل دوئی پسند ہے اور حق لا شریک ہے میں آنے حق و باطل نہ کر قبول اب اس میں آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ اس آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے انہیں یہ وہی کی کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں لہٰذا تم سب میری عبادت کر رہے یا نہیں آپ توہید کے بارے میں تو بہت سے چیزیں لکھ سکتے ہیں نا تو اس میں ہم تین چار لائنوں کا یا پانچ میں یہ کرتی تھی کہ ہمیں ہیڈنگ زیادہ دیتی تھی اور میرا ایکسپریئنس بہت اچھا رہا ہے اس کا اس کے آگے اپنی اگلی ہڈنگ دیں گے آوہ آسان دین اس میں آپ لوگ لکھیں گے اس دین میں کوئی بہام یا پچیت کی نہیں یا نہیں دوسرے دین ہیں جو ان میں اتنی مشکل مشکل شرطیں رکھی ہیں دین تو نہیں ہے وہ مذہب ہیں ٹھیک ہے دین صرف ایک ہی ہے اسی طرح شرکی نفع پر مبنی دین اس میں آپ لوگ یہ آیت لکھیں گے یہ آسان آیات ہمیشہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ میں نے لکھ کے وال پر لگائی نہیں ہے تو آپ لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کو ایزیلی میمرائز ہو سکیں ٹھیک ہے اب جس کا ترچمہ آپ لکھیں گے بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے یہ صورت لکمان کی آیت نمبر تیرہ ہے ٹھیک ہے اگے حقیقت روحانیت پر مبنی دین اس سے یہ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو دین ہے یہ ہمیں روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے اس کے بعد ہے آپ کا مکمل کتاب کا حامل دین اس میں آپ نے قرآن پاک کا ذکر کرنا ہے پھر یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے ذا لکل کتاب بولا رہی وفی یعنی یہ صرف فاتح کی آیت نمبر دو ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے کتابے لائی ہونے میں کوئی شک نہیں اچھا اگے ہے خاکیاسنا کا جامع دین اب اس میں آپ لوگ تھوڑا سا یہ لکھیں گے کہ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ برے اخلاق چار چیزوں سے ہوتے ہیں جہل سے ظلم سے شہوت سے یا غزب سے ٹھیک ہے تو اسلام کی جب تعلیمات مکمل ہو جاتی ہیں تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے چھوٹوں سے کس طرح بات کرنی ہے اور جنبیوں سے کس طرح بات کرنی ہے یہ آیت تو ہر بندے کو یہ آتی ہے تو اس میں آپ یہ کوٹ کریں گے اور تھوڑا پرومینٹ کر کے آیت کو یا ریفرنس جو بھی دیں گے اس کو تھوڑا پرومینٹ کر کے آپ کوٹ کریں گے تو اچھے مارک صاحب کو ملیں گے اس کے بعد ہے عملی دین پہلے جتنے بھی مذہب آئے اس میں باتیں تو ساری وہی تھی لیکن جیسے ہی ان کا پیغمبر دنیا سے جاتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ وہ تعلیمات کو بھول کر اس میں ایڈیشن وغیرہ کرنا شروع ہو جاتے تھے ٹھیک ہے لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جسے انسان کے مطلب عمل بھی کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حالانکہ اگر وہ چاہتے تو ہر چیز ان کو ہر اسائش مل سکتی تھی لیکن انہوں نے خود اس طرح کے زنگی گزار کے عملی طور پر اپنی امت کو بتایا کہ اس طرح آپ اسلام پر چلیں گے آگے اکل و فطرت پر مبنی دیں گے اسلام کے جتنے بھی حصول ہیں وہ اکل و فطرت پر مبنی ہے اس میں کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں آپ کی مائنڈ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا جتنے بھی اللہ تعالی نے قرآن میں چیزیں بتائی ہیں ان سب کو پروف کیا ہے لوجیکلی پروف کیا ہے اور نیچر پر غور کرنے کا بھی اخوت پر مبنی دیں یعنی اس میں اب علامہ اکپالس میں یہ کہتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں اچوبا کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیرو جو ہاں بیتاب ہو جائے یعنی اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے مسلمان دنیا میں جدر بھی ہوں گے دیکھیں آپ جیسا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو مسلمان جدر جدر ہوتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مدد کے لیے پہنچتے ہیں اگر نہیں پہنچتے ہیں اب ایمان کا کہتے ہیں کہ سب سے جو کام ترین درجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دل میں ان کا برا بولتے ہیں تو اگر مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے مدد کو نہیں پہنچتے تو اٹلیسٹ دل میں ان کو برا کہتے ہیں انسانیت کو بلندی پر پہنچانے والا دن یعنی انسانیت کو بلندی پر کس طرح پچھا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ فرمایا کہ اے بھی ہم نے آپ سے پہلے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا وہ انسان ہی تھے اور ہم ان کی طرف بھی ہی کرتے تھے یعنی اس میں بھی انسانیت کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا یعنی تمام مخلوقات پر ترجیح دیا اگلہ تعصب سے پاک دین اس میں آپ لوگ یہ آیت کوٹ کریں گے کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر اس میں آپ لوگ یہ لکھیں گے کہ اسلام میں تعصب اور گروہ بندی نہیں ہے یعنی جس طرح انڈیا میں بھارت میں یا ہندووں میں یہ ہو ہے کہ ان کے چار وہ بنے میں شودر اور کھشتری ویش اور اس طرح کی وزاتیں بنی ہیں وہ کوئی انجی ذات والا کسی کم ذات والے سے بات نہیں کرتا اور کم ذات والا اگر کسی کی بات سن لیتا ہے تو اس کے کان میں وہ شیشہ پر لاکر ڈالتے ہیں اسی طرح آگے ہے محبت تقسیم کرنے والا دین یعنی اس میں ملان ملان حالی کا یہ شیر لکھیں گے کرو میربانی تم اہل زمین پر خدا میربان ہوگا یعنی اسلام محبت تقسیم کرتا ہے اور جتنے بھی اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک جو جس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہر جگہ پہ مسلمانوں کے یہ بھائی ہے کہ میل جل کر رہے ہیں آپ لوگ آبدالسلم نے بھی ہر کسی سے محبت کر کے بتایا اپنے لوگوں کو کس طرح آپ لوگوں نے اسلام پر چلنے چھوٹوں سے شفقت کی بڑوں کا اعترام کیا اس طرح اگلہ ہے عالمگیر دین عالمگیر دین کا مطلب ہے کہ جتنے بھی آگے دین آتے تھے وہ کسی ایک قوم پر کسی ایک نبی کی تعلیمات جو تھی وہ کسی ایک علاقے کے لئے ہوتی تھی لیکن اسلام کی تعلیمات جو قیامت تک رہیں گی اور پوری دنیا کے لئے دین مطلب اسلام سے پہلے جتنے دین تھے اب ان پر جو عمل کر رہے تھے وہ تو جنت میں جائیں گے لیکن اسلام کے بعد جتنے بھی دین تھے جتنے بھی مذہب تھے ان کو مطلب ان کو ختم کر دی گیا جنی ان کی تعلیمات ہی وہ ان کی نبی کی جانے کے بعد دنوں نے بیچ میں کافی الٹریشنز کر دی تھی تو حفظ السلام نے جو ہے اپنے دین کو علمگیر دین بولا تھا اے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول یعنی جتنے بھی حفظ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تھا مساوات کا حمل دین اب دیکھیں اس میں آپ وہی والی آیت دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جو انسان ہیں وہ برابر ہیں اور اسلام میں کسی کو کسی پر کوئی برطر ہی حاصل نہیں اس میں آپ اللہ مقبال کا وہ شیر لکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی صاف میں کھڑے ہو گئے محمود ہے آزنا کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اس میں حضرت عمر کا اور ان کے وجود غلام سوال جنی جب حبشہ جا رہے تھے تو وہاں پہ جب شیر میں انٹر ہونے کا ٹائم آیا تھا تو غلام کی باری آگئی تھی سارے راستے انہوں نے یہی کیا تھا کہ پہلے غلام پھر تھوڑے در غلام چلتا پھر آزت عمر چلتے تھے لیکن جب شیر میں انٹر ہونے کا ٹائم آیا تو غلام کی باری تھی تو غلام نے بولا کہ آپ میرے مالک آکے ہیں تو آپ ابھی گوڑے پر سوار رہا ہوں تو اس طرح چھانے لگیں لیکن عمر نے کہا نہیں تو جب انٹر ہوئے تو سب لوگ اتنے حران ہوئے کہ یہ جو ہے ان کا جو سوار سے زیادہ جو ان کا آگئے غلامہ وہ زیادہ کہہ کہہ سکتے ہیں خوبصورت ہے یہ دل کیشہ ہے لیکن جو لوگ تھے جنہوں نے دیکھا ہوا تھا عمر کو انہوں نے بولا تھا کہ سوار جو ہے وہ تو ان کا غلام ہے تو پھر لوگ حران ہو گئے تھے اس بات سے انہوں نے مثالیں دے کے تو دین کو پھیلا ہے تھا قومیت سے بالا در دین اس میں پھر وہی آئیت آپ ڈال سکتے ہیں دیکھیں کتی خوبصورتی کی بات ہے ایک ہی آئیت آپ کافی ہیڈنگز میں ڈال سکتے ہیں اسلام میں ننسل اور زبان اور رنگ پر کسی کو برطری حاصل اس میں وہی شیر دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں اعترام انسانیت پر مبنی دین اس میں یہ بتائیں گے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تجھ سے مسلمان محفوظ ہے یعنی اسلام میں انسانوں کی اعترام کا حکم دیا گیا مطلب آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے اس میں آپ وہی آئیت ڈال سکتے ہیں کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا تو اس میں آپ وہ آیت بھی ایڈ کر سکتے ہیں فساد پر ممانت فساد کی ممانت پر ممدین دین اس میں یہ بتایا گیا کہ جس نے کسی نحاق کو قتل کیا یا زمین پر فساد پھلایا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اس میں وہی آیت دیکھا آئی ہے لیچک داردہ سرور کامل دین جنہی اسلام میں کوئی سخت قانون نہیں اقلیتوں کے علاہ گزول ہے یعنی آپ دیکھیں اب اسلام میں کسی کو زبردستی تو نہیں اسلام میں انٹر کرتا نا اب آپ کے جیسے حافظ سلام نے یہودی و نصارہ کا جب موجودہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہودی آپ کے اپنے مذہب کے مطابق رہ سکتے ہیں لیکن آپ کے ملک میں بھی اسی طرح جس طرح پاکستان ہے ٹھیک ہے اس میں بھی اقلیتوں کو حق تمام حقوق حاصل ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر ان کو منع کیا گیا یعنی وہ ملک کے ساتھ وفادار رہیں گے ٹھیک ہے سماجی انصاف کامے دین تمام معاشرے میں انصاف ہو اس میں بھی آپ پھر وہی بتا سکتے ہیں کہ تو معاشرے میں جتنے لوگ ہوں گے ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا زیادہ نہیں ہوگی تمام معاشرے میں انصاف ہوگا تمام انسان برابر ہے خلاصہ یہ کریں گے کہ جب اینڈ پر آپ خلاصہ دیں گے تو اس میں آپ وہ ساری باتیں جو آپ نے اوپر لکھی ہیں ان کو لکھیں گے پھر اینڈ پر کوئی اثر کی آئید یا کوئی شیئر لکھ سکتے ہیں بندہ ہو صاحب ہو موتا جو غنی ایک ہوئے تری سرخار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے یعنی اسلام میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک انسان آپ اگر اس کو اکسپلین کر کے لکھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اچھے مارکس ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو میں یادرکی گاؤں کے لحفظ